یہ مسجد آیا ہے صوفیہ کے اندر ان کا حصہ ہے دروازے پر ہی وہ حدیث لکھی ہوئے قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ضرور بھی ضرور قسطنطنیہ کو فتح کروں گے یہ کچھ نقوش ہے اس بات کی دلیل اور نشانی ہے کہ پہلے ان کا نصارہ کا ایک کنیسہ رہا ہوگا الحمدللہ بھی مسجد بن گئی ہے چپل رکھنے کی جگہ یہاں سے داخل ہونے کا دروازہ اللہم اصلا لی بابا رحمتک الحمدللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر افتتح سلطان محمد الفاتح تحولت الى مسجد بامر من سلطان محمد الفاتح اولا لانه دخل اسطنبول عنوة وليس سلحان فيحق له ثانيا هناك وثيقة ان سلطان محمد الفاتح اشترى هذه الكريسة من القساوس ودفع ثمنها وهذه وثيقة موجودة في متحف المتاحف اسطنبول لا اخذها الا بالثمن عضل المسجد نعم عضل ووضع وثيقة انه هذه اياسوفي انا اشتريتها من النصارى وحولت الى مسجد فمن بدلها او غيرها او حول وصفا من اوصافها فعليه نعنة الله والملائكة والناس اجمعين فبقيت مسجد الى فترة من الزمن انما سقطت الخلافة حولوها الى متحف اعادوها الى متحف ثم الحمد لله منذ سنتين او اخذ من سنتين اعيدت الى مسجد يدخل ويتقام فيه الصلاة ويصلى فيه طبعا ذكرت لكم ان السلطان محمد الفاتح قبل فتحة كسطنطينيا اصل مع مارسنان بعد ان تصدعك من الزلزال طبعا ذكر اوز من الزمن صاحبه كورونا من الزمن ت captured來 الى مسجد س Avatar nochi سال تک دنیا کے عیسائیوں کا مرکز رہا اور شرک ہوتا رہا پھر اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں نے اس کو قبضہ کیا فاتح کیا پھر کافی عرصے تک یہ بند رہی پھر ابھی تقریباً دو تین مہینوں پہلے اس کو کولا گیا تو یقیناً تاریخی مسجد ہے انشاءاللہ ہم بھی نماز ادا کریں گے زہر کی اور انشاءاللہ پھر ملتے ایک چھوٹے سی بریک کے بعد